مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نیتندن رائے نے رجل سمحہ میں بتایا کہ گزرشتہ تین سالوں کے دوران جمہ کشمیر میں تقریباً ایک سو پچاسی غیر مقامی افراد نے زمین خریدی ہے اور وہیں یوٹی لڈاک میں باہر کے لوگوں نے کوئی زمین نہیں خریدی وہ نے بتایا کہ دوہزار بیس میں ایک غیر مقامی نے اور دوہزار اکیس میں ستاون غیر مقامیوں نے اور دوہزار بائیس میں ایک سو ستائیس غیر مقامیوں نے بیوٹی جمہ کشمیر میں زمین خریدی مرکزی وزیر نے بتایا کہ گزرشتہ تین سالوں کے دوران جمہ کشمیر میں ایک ہزار پانچ سو انسٹھ کمپنیوں نے سمینہ کاری کی جس میں ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی شامل ہیں واضح ہے کہ پانچ اگست دوہزار انیس کو ریاست جمہ کشمیر سے دفعہ تین سو ستر ہٹایا اور ریاست کو دو یوٹیز جمہ کشمیر اور لڈاک میں تقسیم کر دیا گیا تھا اکتوبر دوہزار بیس کو مرکزی وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکشن جاری کیا اس نوٹیفیکشن میں کہا گیا کہ کوئی بھی ہندوستانی شہری بغیر دو مثال جمہ کشمیر کے منصفل علاقوں میں غیر ذریع زمین خرید سکتا ہے اور غلام نبی آزاد نے نیوز ایٹین سے خاص بات چیت کی انہوں نے پارلیمنٹ میں تین سو ستر معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر کانگریس کے دیگر ارکان نے ان کا ساتھ نہیں دیا تین سو ستر کا ذکر کیا آپ نے بولا کہ جب تین سو ستر کی بات ہوئی پارلیمنٹ کے اندر تو آپ نے اپنا ایئر فون جو تھا اس کو نکال دیا اور اس کے بعد پھر آپ دھرنے پر بیٹھ گئے اور جیرم رمیش نہیں آئے اس دھرنے پر کھڑے نہیں ہوئے کھڑے رہے لیکن بیٹھے نہیں کیا کارن تھا اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے میں نے کبھی نہیں پوچھا جب کشمیر میں پچھلے کچھ دنوں سے کورونا کے معاملات میں معاملی اضافہ ہوا ہے محکم سہت نے وبائی امراض کی تیاریوں کو جانچنے کے لیے ایک موک ڈرل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ہی افسران سے جانچ میں اضافہ کرنے اور تمام طبی مراکس پر فلو کلینک قائم کرنے کو کہا ہے نیوز ایٹین نے بات کرتے ہوئے دیویشنل کمیشنر وی کے بھدوڑی اور ڈائریکٹر ہیلت کشمیر مشتاق احمد راتھر نے کہا کہ سیاہ سیاہتی موسم اپنے اروج پر ہے اور ہمیں چوکن نہ رہنا ہوگا ہمارے طلب گارڈن کو ورلڈ اوور جو ہے لوگ وہاں وہاں سے ابھی آ رہے ہیں تو ابھی ہم جو جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی بالکل سیچویشن انڈر کنٹرول ہے اور میبی سیزنل بھی فلیکچویشن جو ہے اس میں آتی ہے تھوڑی بہت پچھلی بار بھی اگر آپ دیکھو گے تو اس کو بالکل منٹر کیا گیا ابھی گھفرانی کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر کسی کو لگے تو اس کا ملدب لائٹلی نہ لے اس کی تورن ٹیسٹنگ کر آئے اور اپنا کووید اپروپریٹ بیہیور جو ہے وہ سٹارٹ کریں دیکھئے اگر یہ کیس بڑھیں گے تو ویسلی ہمیں کرنا پڑے گا اس کا گریڈ ڈیڈیکشن پلان تو رہتا ہی ہے اس میں ہم کریں گے آگے اس پر بڑھائیں گے پر ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بٹ yes we should be careful دو تین ویو جو آئی آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے خاص کر یو ٹی گورنمنٹ اتنا بہترین رول نبایا اور وہ یہاں ہی ہمارے ہی بھارت میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا آج کا میں جو بولوں تھوڑے سے کیسز بڑھنے لگے ہیں ایک جو وہ ہو گیا تھا وائرل انفلنزا اور کوڈ ایک ساتھ جو ہونے لگا کچھ کیسز بڑے ہیں لیکن ہم نے الیرڈ پہ رہنا چاہیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنا ابھی نہیں ہے کہ ہم نے گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے لیکن پریونٹیو میجرز ہم نے لینے چاہیے اور میں نے کالی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ایک سرکلر بھی نکلا جس میں تمام جو میرے سی ایم اوز تھے بی ایم اوز ہے یا میڈیکل سپرینڈنٹ سے ان کو ہم نے بولا کہ ٹیسٹنگ بڑھائیے ٹیسٹنگ بڑھانے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ارلی ہم اس کو کیچ کریں گے اتنا ارلی اس کو آئیسولیٹ کریں گے ٹریٹمنٹ بھی ارلی ہو جائے گا اور فیلنے کے کم چانسز رہتے ہیں باقی جو ہمارا ہر ایک سسٹم کل جو ٹینتھ کو گورمٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک ڈریکشن آئی ہے کہ ہم ایک ٹرائل رن اوور کریں گے جو بھی ہمارے پاس آکسیجن سسٹم یہاں جو بھی کوڈ کو لگتا ہے چاہے وہ وینٹیلیٹر ہو چاہے وہ کنسنٹریٹر ہو چاہے وہ آکسیجن سلنڈر ہو چاہے وہ وارڈ سمر ہم اس کی ریڈی نیس دیکھیں گے ٹینتھ کو ایک مارگ ڈرل بھی ہوگا کشمیر ہوگا ہر ایک جگہ پہ یہ دیکھیں گے باقی ٹیسٹنگ بھی بڑھ رہی ہے جو بھی سمٹومیٹک ہوگا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے لوگوں کو کہے کہ وہ ہم نے اپنے ہاسپٹالز میں یہ پورے سسٹم جو ٹیسٹنگ کا اوپن رکھا ہے ہر ایک کے لیے رکھا ہے اگر کسی کو لگے وہ وارڈنٹیلی بھی کر سکتا ہے یا سمٹومیٹک ہو اس شک شبہ میں نہیں رہو جا وہ ٹیسٹ کراؤ